نمسکار میں ہوں اپنی نگرار توس آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم آمنے سامنے میں آج آپ کو ایسے شخص سے ملانے جا رہا ہوں جس کو آپ بہت چاہتے ہیں بہت پیار دیا ہے آپ نے اور ان کے جو گیت ہیں آج بھی ہمارے اور آپ کے دلوں پر راج کرتے ہیں بند کر کے جھروں کو زرہ بیٹھی جو سوچنے بند کر کے جھروں کو زرہ بیٹھی جو سوچنے من میں تم ہی موسکائے من میں تم ہی موسکائے سب سے پہلے ان کو سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارتا جی ہمارتا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تینکیو اور ان 24 نیوز پر اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار ان کے پروغام دیکھے ہیں ان کا ساکشاتکار ان کے گھر پر جا کے ہمیں لیا تھا لیکن آج ہمارے سٹوڈیو میں خود آئی ہیں اور ہمیں آشربات دیا ہے کہ آپ کا چینل جو ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے میں دیکھنے آئی ہوں تو ہم سوچا کہ سیدھا ہم نے سوچا کہ سیدھا اسٹوڈیو میں لیکن کو آتے ہیں اور آپ سے ہی ملواتے ہیں آج کی تاریخ میں ہمارتا جی آپ بہت کچھ کر رہی ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں میزک کو اور بھی زیادہ لائک کرنے لگی ہیں خاص وجہ کچھ پورنیا میں بھی دھمال مچا دیا آپ نے بس ایسا ہے کہ کلاکار ہمیشہ تیار رہتا ہے جب کام مل گیا تو بیزی ایکٹیو اور نہیں ملا تو ریڈہر تو جب فرصت ہوتی ہے تو اس وقت ریاض ہوتا ہے تب بھی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاں اچھے پروگرامز اچھا کام اگر آتا ہے تو پھر میں چھوڑتی نہیں ضرور کرتی ہوں تھوڑی سی چوزی ہوں تھوڑی سی نہیں ہونا بھی چاہیے اور پچھلے دنوں ہم نے ایک کلپ دیکھا تھا ہر چینل پر دکھا تھا رادہ ماں ڈانس کر رہی ہیں اور ایک جو گیت بجھ رہا ہے پیچھے سے آنکھیوں کے جھروکوں سے تو بہت سارے لوگوں کو شک ہوا تھا بہت سارے سوال آئے تھے میرے پاس بھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب سیدھے اسٹوڈیو میں آپ سے لیں گے کیا کہیں گی پورا ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید سنا بھی ہاں ہاں مجھے بہت فون آئے آپ کی بہت بڑی فین ہے وہ آپ فین ہیں کیا اس کی دیکھ دیکھے تو فین ہو گئے ہوں کہ میرے گانے میں وہ جو ویڈیو ہے اس پہ جو ڈانس ہے آنکھیوں کے جھروکوں پہ گانا جو ہے کتنا عمر ہو گئے آپ کے جیون کا گانا آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا وہ گانا ہاں نہیں وہ گانا نہیں پیچھا چھوڑتا میرا میں نے ہزاروں گانے گا لیا کہ بھی اس کو سپرسیٹ کر سکو تو لیکن یہ گانا جو ہے مجھے نہیں چھوڑتا ہے جبکہ سب ایک ایک سے ایک ہیٹی ہیں جو بھی گایا ہے یہ سننے والوں کی کرپا ہے ان کا پیار ہے ان کا شروع ہے کہ جو بھی گیا انہوں نے اسے سوکارا کئی گیت ایسے ہوتے ہیں جس سے کلاکار کی پہچان بن جاتی ہے گیتکار کی پہچان بن جاتی ہے اور جو آواز دیتا ہے اس کے تو خیر سب دیوانے ہو جاتے ہیں کئی بار لوگوں کو افسوس ہوتے ہیں بھی بات میں پستا ہوتے ہیں کاش میں یہ نہیں گاتی کبھی آپ کو بھی اس سوال سے جوشنا ہم پڑا ہے نہیں ایسا ہوا نہیں ایک آدھے گانے بھول سے اگر میرے پاس ایسے آگے تو نام تو نہیں بتاؤں گے لیکن یہ سچے اور انڈسٹری کو پتا ہے میں سٹوڈیو سے بھاگ گئی آری بھاپ رہے مطلب لال مطلب ریکارڈنگ سانگ ون ٹیک ون یہ سب ہو گیا تھا اور یہ سنسکار ہی ہے اب کیا کریں گھر والے اتنی مشکل سے تو گانے کی اجازت ملی اس کے بعد اگر ذرا بھی تھوڑا بہت بھی کچھ لیرکس میں پر نیچے ہو جائے آپ کے جتنے گانے ہیں لے تو آئے ہو میں سپنوں کے گاؤں میں باقی جتنے گانے ہیں آپ کے آج بھی سننے میں مزا آتا ہے لیکن آج کل کا جو گیت ہے اس کی عمر اور رفتار جو ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے آپ اچھا ہے بچے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ کچھ گانے تو مجھے بہت ہی پسند ہے لیکن وہ بس کوئی بات ہے یاد نہیں رہتے ہیں میں بی بی ڈال ہوں سونے دی آپ کو اس طرح کی گانے ملتے تو گاتی ہیں آپ میں بی بی ڈال ہوں سونے کی ہیں آہم سانی لینگ بنیوں پر پکچرائز ہوگا آہ آہا آہا بھاپ سے آپ کوolics کہا جاتا ہے جب بھی جس چلی تکرین آپ آتی ہیں آپ اس میں ڈال جاتے ہیں جائے جائے وہ کیسے کر پا تھے آہم آج بہت ضروری ہے یہ ٹپس وغیرہ آپ پوچھ دے سکیں میں کیا ٹپ دوں میں تو اب تک سیکھ رہی ہوں لیکن ہاں جو جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا یہ بات انہی سے سیکھئے کہ سنگر شوڈ نو کہ وہ فور وچ کاریکٹر شیس اور ہیس سنگی کس پاتر کے لیے کس چریتر کے لیے آپ گا رہے ہیں کوئی گاؤں کی لڑکی ہے جیسے آپ نے شاید سنا ہو نہ دیا کے پار ایک فلم میں نے گئی تھی اس میں گنجا نام کی لڑکی تھی تو لیکن آپ آپ نے تو باقیدہ پاتر کو دیکھا چہرہ دیکھا اس کیریکٹر کو دیکھا لیکن سنگر کے سامنے تو تب صرف سکرپٹ بھی پوری نہیں صرف سیچویشن میں سنا گانا یاد کیا اور ہم نے اس کی کلپنا کی لیکن وہ اتنی آپ کی کلپنا بھی بہت سشکت ہے بس چھوٹی سی کوشش تھی کس لے دنوں میں نے ایک گیت سنا جو ہیملتا جی نے جب گایا اور جب میں سنا تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ ہیملتا جی گا رہی ہیں گرف کے اندر جو بچی رہتی ہے گرف کے اندر جو بچی رہتی ہے اس کو آپ نے آواز دی آج کی ضرورت ہے وہ اور میرے خیال سے پہلے بھی تھا ایسا کیونکہ میرے جنب ہونے پر بھی گھر والوں کا چہرہ اتر گیا تھا اچھا اچھا چھوٹی ہوئی ہے چلو لکشمی آئی ہے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور گھر میں جا کے کوٹ ڈالتے ہیں اس کو یہ بہت چنتہ جنک ہے اور بہت ہرٹ فل ہے اور خاص کر کے یہ سوچ کے مجھے بڑا رونہ آیا تھا کہ اس لئے ہم اب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ کہنے کے لئے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کئی بیٹی تو نہیں ہے تو مطلب وہ وہی سے اپمانت پچھلے دنوں فیور آیا تھے ہمارے بھومبے میں شو کرنے آیا تھے ان کی ماں نے کہا کہ میں جب پریبینٹ ہوئی تھی تو بہت زیادہ پریشر میں تھی میں چار رہی تھی کہ ایوارشن کرا لو ایوارشن سے بچ گیا یہ بچہ کسی طرح سے معاملہ ٹل گیا اور اتنا بڑا شٹار بانا ہے ایسے کئی کسیں ہیں بہت سارے سالہکاروں کے بارے جب آپ کے سامنے بچے آتے ہیں آج کل کے ابھی بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں آپ ان کو گائیڈ کریں پرنیا میں بھی چاکے آئی ہیں تو کیا بھوشے دیکھتی ہیں آنے والے سنگروں کا کیونکہ حوصلہ تو آپ نے بہت زبردست طریقے سے بڑھایا ان کا بلکل میں نے ایک اور دلی میں بھی ایک کوئی ریلیٹی شو ہے پورا تو میں نے نیک سٹ کیا لیکن اس میں گیسٹ جج بن کے گئی تھی اور میں نے نئی نئی آوازوں کو سنا جو بھوچپوری میں گا رہے تھے لیکن وہ وائس اور ٹیلنٹ تو گلوبل ہوتا ہے اور مطلب آل انڈیا فلم انڈسٹری کے لائک آوازیں تھی کئی کی تو کئی تو بہت اچھے اچھے پرفارمر دیکھے اب بھی تو لگ بہت ہر بھاشا میں گا چکے ہیں ہر بھاشا بھاشی کو لگتا ہے آپ ان کی بیچ کے ہیں چالیس سکت ہو گئے تو یہ ہی تھا کہ کوشش میں کم ہی نہیں ہے سب کچھ ہے بس تھوڑا کنفیوز لگتا ہے کبھی کبھی پروپر گیڈنس نہیں مل رہا ہو ہاں اسی کی کمی ہے آج کل تو کوئی بھی اٹھ کے جج بن جاتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ حق تو آپ بھی کو ہے جج کی جو بھومگا ہوتی ہے جج کا جو انبھو ہوتا ہے وہ بہت کچھ سفر پر نیر بھر کرتا ہے آپ مانتی ہیں اسی کو بلکل آپ بلکل سٹیک بیٹھ سکتی ہیں کسی بھی پوشٹ پہ جا کے آپ موسیق ڈریکشن کر سکتی ہیں گانے لکھ سکتی ہیں جج من دے سکتی ہیں موسیق کو لے کر لیکن آج کل بہت سارے کلاکار جن کے پاس کام نندہ ہے وہ آ جاتے ہیں جج من کے دندہ بھی ایسا سوچتی ہے ہماری جو پبلک ہے یہ جو ایک سو تیس کروڑ تو بھارت میں بیٹھے اور اتنے ہی باہر ہیں وہ یقین کریں کہ وہ ہم سے آپ سے کہیں زیادہ ان کی ججمنٹ پاور ہے بلکل اور ان کو جتنا معلوم ہے اتنا اور دوسرے کو نہیں معلوم ہیں انہیں سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے کشوردہ سے ہمنتہ جیدہ جو سمن تھا بہت خوبصورت تھا بہت ساری گھٹنایاں آپ نے سنائی ہیں بہت ساری یادیں ہیں آج کچھ بہت بہت کچھ شیئر ہو جائے تو بجا جائے گا درسکوں کو ارے بہت ساری کبھن کے تو کوئی ہی دے ہنڈلیس ان کے ساتھ کیوں رفی صاحب ہوئے بلکل بلکل مہندر جی مہندر گھپور یہ لوگ کمال کے لوگ تھے کیا ان سب سے مکیش جی سے یہی میں نے دیکھا اور جو سیکھا تو کیونکہ میں بچپن سے کام کر رہی ہوں بارہ تیرہ ساری کی عمر سے آپ دار رہیں تو بچہ اگر جن کو دیکھتا ہے جن کے تو وہ اس کے سنسکاروں میں بہت چلے جاتی ہے ایک جو میری پہلی فلم میں ہی آتی ہے فلم بشواس کا گانا تھا اور ہم لوگ ڈبین کرنا تھا ہم لوگوں کو ہماری ڈیریکٹ ریکارڈنگ تھی میجیشنز تیار ہو رہے تھے اپنے سکور وغیرہ پر کام چل رہا تھا ہاں جی لے چل میری جیوان ساتھی یہ بڑی دھیان سے سنے گا کہ ایک آرٹسٹ یہ میں موکیش جی کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے پہلے انہوں نے پہلے پورے سکرین پہ گانا سنا جاتا تھا کہ موکیش جی تب تک یہ گانا تب کر دی جے تب تک کہ موکیش جی تیار ہو رہا ہے حملتہ آ گئی ہے تو ہمار جی آپ بڑے آپ وہ کر لو ریرسل کر لو اور موکیش جی کو سنایا موکیش جی سن رہے ہیں پورا خالی ہال پڑا ہوا ہے پورا پڑا سکرین ہے اور اس پہ انہوں نے گانا سنا پھر بولا یار کلین جی بھائی دار آؤ ان کے سگلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ جس ریکارڈنگ کے تاردے فیماس لیب میں ریکارڈنگ تھی وہ جس کورنر میں آپ کے روکھے تھے وہیں صوفے میں میں بیٹھی تھی وہ دھیرے دیر ان سے کہہ رہے تھے یار دیکھ میں تو گانے آیا ہوں میں گواہ بھی دوں گا گانے آیا ہوں لیکن اس جس بھی لڑکے کو آٹیس کو تم دے گوایا ہے اس نے تو بہت اچھا گیا ہے بہت بڑی مہانتا ہے بہت اچھا گیا ہے اگر تم اسے رکھ لو تو کیا پتا میزک ورڈ کو ایک اور آواز مل جائے اور وہ گانا تھا آپ سے ہم کو بچھڑے ہوئے ایک زمانہ بھید گیا آج دنیا جانتی ہوگا ہے یہ جو بڑپن ہوا کرتا تھا دل جو بڑا ہوتا ہے انسان کا اور ایسا نہیں کہ سنگرز کی کوئی کمیتی بڑے پڑے تھے اتنے سنگرز تھے آپ کا دل تو اتنا بڑا ہے کہ آپ نے کبھی شکایت نہیں کیا آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے ہمیں پتا ہے لیکن اتنی مضبوط کیسے ہو جاتی ہیں آپ اتنے مضبوط لوگوں کے بیچ رہی اتنے مضبوط مضبوط لوگوں کسے ان کو دیکھا کشوردہ کو کیسے یاد کریں گے آج کشوردہ کو کشوردہ آپ سوچی وہ زنگر مضبوط یہ سارے بڑے مضبوط لوگ کے بڑے سمرت کے انگلہ بھاشاں میں بات کرتی تھی آپ ان سے ہاں کئی بار تو ایسا کچھ بول جاتے تھے کہ وہ ہی سمجھتے تھے اور میں ہی سمجھتے تھے آج کی تاریخ میں آپ مس کرتی ہیں موزک کو کھر وہ موزک تو مس زندگی بار کروں گی کوئی نہیں بھولتا تو میں کیسے بھولوں گی اور اس دنیا میں سب سے جو اہم ہے وہ صرف آدمی کا وہم ہے وہم پہ خود کو بھروسہ کرنا کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے کیونکہ ہم جب سپنوں کی بات کرتے ہیں جھروکوں کی بات کرتے ہیں تو آنکھیوں کی بھی بات ہوتی ہے اور اس نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے جس کا نام حیم لاتا ہے ابھی فیلال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ ہیم لاتا جی کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے دیکھتے رہے ہمارے ساتھ آمنے سامنے تجھے یہاں سے شہر کیسا دکھتا ہے بہت بڑا نظر آتا ہے یہ شہر خود کو بڑا کرے گا تو ہی شہر چھوٹا نظر آئے گا موبائل لگا موبائل بہت سالے چھوٹ تُو مروا رہا ایک دن کرنا کیا ہے محلے کے لڑکوں کو اکھٹا کر کے شاکھائی تو کھولنی ہیں پر دیو سنگھ کی کیوں کیونکہ دیو سنگھ اس کوٹا شہر کا سب سے بڑا پولٹیکل گھنڈا ہے موک خبر پکی ہے دیو سنگھ چناؤ بھی پک سے لڑنے والا لوگ ہمیں بھلا دے مگر ہم کبھی بھی کسی کو نہیں بھولتے ہیں سوچ رہا ہوں کی تجھے بڑا آدمی بنا دوں مجھ سے بھی بڑا ندی میں پتھر پھیکنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ بس اتنی بڑی ندی میں ڈوپ جاتا وہ یہ الیکشن جیتنا نہیں چاہی چناؤ تو دیو سنگھ جیت کر رہے گا مجھے تو بس آپ کا شروع چاہیے ارے بچہ ہے رہے تو تو میرا تجھے چاند سے مار دے گا تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تونے بھی جاتا نا ان گنڈوں کو بریک کے بعد آپ کا بہت بہت سواگت ہے آمنے صاحب نے میں ہمارے ساتھ ہے مشہور پارشو سنگر پارشو گائی کا اور آواز کی ملکہ ہیملتا جی ہیملتا جی نے بہت سارے چالیس بھاشاؤں کے آس پاس انہوں نے گانے گائے ہیں اور ہر ہیروین کو لے گیا ہے مادرددکشت کی جب پہلی فلم آئی تھی ابود تب جو آواز اس نے لی تھی وہ ہیملتا جی کی تھی مادرددکشت آج بہت ٹوپے ہیں ان کا ایک بہت بہت دور ہے آپ کو کیا لگا تھا جب ایک نئی لڑکی کے لیے دانا تھا میرے لئے تو سبھی نئی لڑکیاں تھی اس وقت چاہے رنجیتا جی کے لیے گیا ہے یا اس وقت بہت تو سبھی سپر سرار بنی سبھی اچھی بنی اچھا بریک پہ جانے سے پہلے میں بولنا تھا گصہ سب سے زیادہ کب آتا ہے ہمارے تلی کو جب آپ آپے میں نہیں رہتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے مجھ کو سچ بتا ہوں بلکل مجھ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گصہ آتا ہے بے وقت موبائل میں گھنٹی بج گئی کہ یہ گانہ کھری دو یا یہ پولیسی مل رہی ہے یا یہ اس پہ بڑا گصہ آتا ہے دوسرے موبائل آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا صرف لال اور ہرا بٹن پتا ہے کیونکہ مجھ سے باہر میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی ہوں فیس بک ٹوٹر پہ جاتی ہیں کی نہیں آپ آرے وہ سب معلوم ہی نہیں ہے کھالی سونا ہے ڈرتی تو نہیں ہے میرا ایکاونٹ بھی نہیں ہے اس میں سب فین لوگوں نے بھرا ہوا ہے ابھیجید بھٹاچاریا کو بین کر دیا گیا ہے ٹوٹر کی طرف سے انہوں نے مہلاوں کا مجھا کوڑایا تھا کچھ پہلے شرابل نے بھی کچھ آپتی جانٹی پڑی کی تھی دھنتی رائے کے بارے میں یہ سب جب سنتی ہے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو آپ کا دل کیا سوچتا ہے مہلاوں کے لئے تھوڑی سینسٹیو ہوں لیکن وہ لوگ آرٹسٹ ہیں اور ان کو اپنے ڈیگنیٹی پتا ہوگی پتا نہیں کیا کہا ہوگا کہ میں نے سنا تو نہیں ہے بگر سنے کیسے بتاؤں موڈی جی کا کاریکال تین سال کا ہو گیا ہے آپ نے ان کے نارے کو بھی سمجھا مہتو بھی دیا آپ نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تین سال کا جو کاریکال ہے آپ کیسے دیکھتی عام ناغری کی طرح بلکل عام ناغری کا ہوں بھی میں آپ کی کسان کی بیٹی بھی بلکل اور ایک عام ناغری کا اور ایک فیمیل اور سینئر فیمیل ہونے کے ناتے سینئر کون مولے گا آپ تو بلکل خوبصورت ہیں ایسے تو میری آڈینس تو مجھے اس طرح آنکھوں پر بٹھاتی ہے جیسے سویٹ سکسٹین بنا دیتی ہے جب دیپ جلے جانا جب دیپ جلے آنا یہ تو اپنوں کا پیار ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں آج کی سرکار اچھا اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہیں کیونکہ راج نیتی کے آسفاس بھی نہیں ہوں میں حالانکہ ہر آتی جاتی گورنمنٹ کے لیے ایج آف تھرٹین تیرہ سال کے عمر سے میں ان سو بھاگیے شالی لوگوں میں سے ہوں جن کو کام ملا اتنا کام کرنے کو ملا کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس نئے نئے آئے تھے خود سٹرگلر تھے لیکن گڑوال رائیفلز کا پروگرام آ گیا جوانوں کے لیے گایا پھر ایک کے دیکھ وہ کوئی نہ ریلی فنڈ کہیں گیس بھوپال میں پڑ گیا کہیں کچھ ستب سے لے کے آپ تک دانا سننے کے لیے فلائٹ تک رکھوا دیا جاتا تھا ہاں وہ آپ کے ابھی لاسٹ چٹ مئیہ کا پوچھا تھا تو دات صاحب نے کہا کہ تو انہوں نے رکھوا ہے چار گھنٹہ بیٹھ کے ار انڈیا بہت آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوا اندر اندر یہ کلاکہ لگنے والی بات ہے کیونکہ اتنا پیار اتنی عزت اتنا بھروسہ کہ ہیما سٹیج پہ آئے گی تو آڈینس کو ہولڈ کر کے رکھے گی مطلب یہ بھروسہ بہت بڑی کونسا گیت تھا جس کے لیے چار گھنٹے اس گیت کی چرچہ ضرور ہونی چاہیے کہہ گے چھٹ مئیہ کی پوجہ جو ہوتی ہے ہمارے بمبی کے جو چوپاٹی پہ تو ہمارے سارا بھارت وہاں جمع ہوتا ہے تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی ندیہ کے پار ہر طرف سے یہ گنجا جی گنجا کون دسا میں جوگی جی تو ایک گانا اور دو شبد کیلئے بلایا تھا آج توجیہ بشواس کریں گے 28 گانے جانتا تو جانتا ہوتی ہے جانتا کیا کہنے اور گنجا کو تھوڑا سا یاد کلے گنجا 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 کونسا بہت سارے گانے بھوچپوری میں کتنے گانے نہیں ہر کے چونری سنے سنے گا بہت سارے گانے انکانٹیبل سانگ گنجا کی چرچہ ہو رہی درسوں کو کوئی مزا آئے گا پولنیا کی دھول ہے بی گلے میں جانتا بہت جاگروک ہے آپ کے فینس آپ کو ہر روپ میں سکار کریں گے جب تک پورے نہ ہو پھرے ساتھ جب تک پورے نہ ہو پھرے ساتھ جب تک دلہین نہیں دلہا کی ہے تب تک بابونی نہیں بابو آکی نہ آنے والے دلوں میں آپ کی کیا کیا گتیویدیاں ہیں یہ بتائیے کیا کیا تیاریاں کر رہی ہیں بہت سارے آپ نے پلیننگ کی ہم نے سنا ہے نہیں اس وقت جو ہمارے سب بچے لوگوں کی کمپوزیشنز جیسے آج کے گانے بن رہے وہ آ رہے تو وہ گا رہی ہوں ہے نا تو اسے مزہ آ رہا ہے آپ نے کچھ حال فیلال ٹرائی کیا ہے کچھ آج کل بہت سارے نیا ڈیشے آگیا ہیں ہاں ہاں پیزا کا زمانہ ہے بہت برگر کا زمانہ آگیا ہے آپ نے کچھ نیا ٹرائی کیا اس بیچ کھانا ہاں پیزا تو میں نے پیزا پیزا ٹاور کر کے ایک سٹی ہے ہم وہ اٹلی میں ہم اوریجنل میں نے کھایا تھے ایک وقت کھانا تو کھا کھا کے ایسی آلاتوئی کہ یہاں نہیں کھاتی ہم اور وہ یہاں سب ملاتی ہے یہ کچھ اس کا انڈین کر دیتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں آواز آپ سب کی ہے اور سمالنا مجھے پڑتا ہے مزدوری یہ مت کھاؤ مت پیو بہت کرو بس لیکن کھانا تو میں نے کھایا ہے سبھاگی مجھے ملا ہے آپ کے ہاتھ کے کھانے کا لا جواب کہاں لا جواب یہ تو آپ کو کھلاؤں گی اچھا والا میں نے جو بھی آپ نے کھایا تھا آٹی یہ بتا یہ چلتے چلتے آپ سے یہ بھی جانب بہت ضروری سمجھتے ہے کہ ایک ناغری کے طور پر آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے سمجھ کے پتی آپ تو بہت کچھ کری رہی ہیں باقی لوگ کیوں نہیں کرتے ایسا یا کیا سجیشن دینا چاہیے آپ کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے سمجھ کے لئے دیکھو جہاں تک بھاونا کا سوال ہے میں سمجھتی ہوں ہر دیش واسی کو اپنے دیش سے اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے ہے آپ کو ہے بس موقع ملنا چاہیے اب یہ بھی ایک سندر سی نیوز جو ہے ہم سب اس سے مطلب ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش کے بہت بڑے لویر آدھر نے ایک روپے میں کیس لڑا اور جتا ہے اور کتنا سمپل انہوں نے کہا کہ کوئی کمال نہیں کیا تو کیا کہ ہم موقع ملے تو کوئی نہیں چھوڑتا اپنے دیش کے لیے جتنا بھاوک ہے ہمارا ناغریک یہ بات پکی ہے بہت کم ایسا ملے گا لیکن وہ ان کو آہاب بھارتی نہیں کہہ سکتے جو انٹی انڈیان بات کرتے ہیں ملے میں نہیں جا رہی ہوں اور ہر دیش شواسی کو پتا ہے کہ کون دیش کو پیار کرتا ہے کون نکل لیکن وہ جات آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وقت آنے پر ہم ایسے ایک ہوتے ہیں کہ دنیا کو معلوم پڑھ ہاں لیکن اندر ہے نا وہ جات آنے والا پیار نہیں ہے ہمارا اوریجنل ہے کیونکہ ہم اس مٹی کا انس ہیں ہم اس مٹی کے بچے ہیں ہمارے لیے ہمارے دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے اچھا حملہ جی آپ نے دنیا کے لیے آیا کوئی زبانہ کچھ یاد آرہو تو ضرور سلائے آپ کہاں بول مجھے پلی نہیں پڑا آپ نے دنیا کے لیے گایا آپ کے لیے کوئی گایا جس کو بھول نہیں پائی ہو آپ جتنے گانے بنے جو مجھے دیئے گئے وہ میرے لیے دیئے نا سیدھا سیدھا سوال ہاں نہیں مجھے معلوم ہے آپ کیا پوچھ رہے لیکن آپ سوچ کہ مجھے کتنے کلر کے گانے کمپوز کر کے سب الگ الگ آپ تو بچے لوگ بھی مجھے میرے لئے بنا رہے ہیں کہ یہ گانا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے ضرور میں آپ کو بلاؤں گی اس کے لیے آپ بھائیے گا اتنی سی عزت بخشی اگر بہت سارے شوز آرہے ہیں اس میں بہت ساری نئی پرتبھاؤں کو موقع مل رہے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے آج کیا بچے گا رہے ہیں ٹی وی پر جو بچے بچے ہمارے وقت میں اس لئے بول سکتی ہوں مجھے حق ہے بولنے کا بلک کیونکہ ہمارے وقت میں کوئی ایکس پوزر نہیں تھا گانا گالیا ہیٹ ہو گیا تب جا کے بیوید بھارتی یا ریڈیو سلون سے سننے کو ملتا تھا ورنہ گانا کہا گیا پتہ نہیں چلتا تھا لیکن آج میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ریڈیو انڈسٹری اتنی ایکٹیو ہے اور پرنٹ میڈیا تو خیر جو تھا اسے بھی بڑ چڑھ کر ہے تو نئے بچے یہ سوچیں کہ ان کو کروڑوں لوگ نے سنا ان کو دیکھا تو ان کی آدھی سٹرگل تو مہین پوری ہو گئی سکسسفل سنگر بن گئے کیونکہ وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا کہ بھئی آپ تو بن گئے آپ کیا ہے نہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے جس شروعات کے لیے کئیوں کو تو موقع ملتا ہی نہیں پھول بننے کے پہلے کلیاں کب مرجا جاتی ہیں اور کون کہاں چلتے چلتے اپنے درشکوں کو بہت مہربانی ہوگی کیونکہ آپ اکثر بچتی ہیں سوال سے اور ہم امید کریں کہ درشکوں کے لئے آپ چلتے چلتے آنکھیوں کے جہر سے ایک لائم ارے بابرے یہ گانا تو خود بھی میرے لئے کیا سننگے آپ سننگے یا ایک تو بگر ساز واز کے جمتہ نہیں چلے گا درشک آپ کے لئے کدھر سور لگ رہے جا رہے پتہ نہیں چلتا اکھیوں کے جھر وں سے میں نے دیکھا جو ساب رے تم دور نظر آئے بڑی دور نظر آئے بند کر کے جھر رکھوں کو ذرا بیٹھی جو سوچ نی بند کر کے جھر رکھوں کو ذرا بیٹھی جو سوچ نی من میں تم ہی مس کائے من میں تم ہی مس کائے اکھیوں کے جھر رکھوں سے سنگیت دنیا بس آپ کا پیار بنا رہے اور ان 24 نیوز کا پیار بنا رہے آپ کے دوارہ آپ درشکوں اپنی شروطاوں کے پاس آپ لوگ پہنچا دیتے ہیں یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے اور آپ سب کا پیار بنا رہے میں حاضر ہوں بہت بہت شکریہ اور ظاہر طور پر جب اس طرح کی آواز دلوں پر راج کرتی ہے تب دل بھی گاؤٹ تا ہے آنکھیوں کے جھروہوں سے آج کے اس خاص ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیے ان 24 نیوز نمسکار